جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن طحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ایک بہت پرانے ایک مریض ہیں وہ ایک پولیس کی انٹیلیجنس ایجنسی سے وہ آفیسر سے اس سے بھی ریٹائر ہوئے ہیں تو کچھ سال پہلے کی بات ہے میرے پاس علاج کے لیے تشریف لائے تو ایسے باتوں میں طبیعی حوالے سے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک طبیعی نسخہ بتاتا ہوں جو میں نے ایک بوڑے آدمی سے لیا جس نے کوئی بیس سال کی لڑکی کو بغا کے اس سے شادی کی تو میں بڑا حیران ہوا پھر مجھے انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ ہم نے پولیس میں ہمارے پاس ایک کیس آیا ہم نے انٹیلیجنس کیا اس بوڑے آدمی کو پکڑا تو پھر اس طرح وہ سارا واقعہ انہوں نے مجھے بتایا آج میں آپ کو اس بوڑے آدمی کا وہ نسخہ بتاتا ہوں لڑکی سے شادی کی اور وہ بیس سال کی لڑکی جو تھی وہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی کوئی سال دو سال پہلے اس کی شادی ہوگی ٹھانر سال کی عمر میں شاہد اس نے ابھی کوئی بچا بھی نہیں تھا اور اپنے شوہر سے طلاق لی اور اس بوڑے آدمی سے شادی کی اور اس کے ساتھ بہت خوش تھی پھر وہ کیس کوئی ان کا اسی طلاق کے حوالے سے کچھ بنایا اس نے شاید طلاق سے پہلے اس کے پاس آگئی ہوگی یا کچھ زنا کیا اللہ علم کیا مسئلہ تھا پھر مجھے انہوں نے جو واقعہ بتایا وہ میں آپ کو مختصر بتایا تو پوری ہسٹری تو میں نے ڈیٹیل سے نہیں پوچھی تو وہ بڑا آدمی کیا کھاتا تھا وہ آپ کو اصل بات وہ بتانے والی ہے چونکہ ہمارا یہ ایک مشن ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہم مسلمانوں کو اچھی اچھی چیزیں بتائیں جس سے آپ کا گھر بیٹھے فائدہ ہو چونکہ ہماری دوائییں جو اچھی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں ہر بندہ فوڑ نہیں کر سکتا جو لوگ دوائی لیتے ہیں ان کو تو پتا ہے جو ہماری عدویات استعمال کرتے ہیں وہ ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بیٹھتے ہیں یہاں بھی لوگ آکے علاج کے لیے جو تشریف لاتے ہیں بیس سال سے الحمدلہ تو جو بچارے دوائی مہنگی فوڑ نہیں کر سکتے گروں میں بیٹھے ہیں دور بیٹھے ہیں اور وہ دوائیاں نہیں لے سکتے کوئی اچھا حکیم کوئی اچھا طبیب ان کے پاس نہیں ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی ہلکے پھلکے کوئی بے ضرر قسم کے چھٹک لے اور اس طرح کے نسخے آپ کو بتائے جائیں جس سے آپ کا فائدہ ہو اور آپ بھی آگے یہ شیئر کیا کرے تاکہ دوسرے انسانوں کا مسلمانوں کا فائدہ ہو اور لوگ مہنگے قسم کے سٹری رائیڈ سے بچیں اور جو ویڈیو کے متعلق یا نسخے کے متعلق اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ صرف کمنٹس کر کے اس کا جواب لیا کریں یوٹیوب پر اس کے لئے کالز نہ کیا کریں میں کال اٹینڈ نہیں کرتا ہاں علاج معالجہ کے حوالے سے اگر کسی نے مریض نے آنا ہو یا دوئی مگوانی ہو وہ صرف ویڈیو پر وائس میسج کر کے اپنے علاج کے حوالے سے بات کر سکتا ہے اس کو بھی میں باری سے جواب دیتا ہوں پھر تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے کالز میں اٹینڈ نہیں کرتا تو وہ جو مجھے انہوں نے بات بتائی کچھ وہ مزاق کی بات تھی کچھ اور اس طرح تھی تو مختصر بات یہ ہے کہ وہ بوڑے آدمی نے کیا کھاتا تھا وہ بوڑا آدمی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے جب اس کو پکڑا پھر اس کو دو چاہر تھپڑ مارے اس بوڑے آدمی کو یہ چونکہ پولیس والے تھے ان کے ایک اپنا مزاج ہوتا ہے تو اس کو کہا کہ بابا دس دکھانا کی ہیں اس نے پھر بتایا کہ میں یہ کھاتا ہوں لڑکی سے بھی پوچھا انہوں نے اس کو بھی پکڑا وا تھا تو اس نے بھی کہا کہ یہ بابا تو جوانوں سے اچھا اور بڑا زبروس ہے اس لیے شاید وہ بے حیاء ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کس کے پاس آئی پھر وہاں سے اس کی طلاق ہوئی انہوں نے پہلے کو پرچہ کروایا پھر شاید کو طلاق دی ہوگی اور اس لیے کیس میں ان کو پکڑا لڑکی کو اور بوڑے آدمی کو تو وہ جو بوڑا آدمی تھا اس نے بھی بتایا انہوں نے کہا کہ ہم نے لڑکی سے بھی پوچھا کہ بابے کو کیا بنا کے دیتی اس نے کہا کہ اس نے ہی مجھے کہا تھا کہ یہ مجھے بنا کے دیا کرو تو وہ جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو جائفل ہوتا ہے یعنی جو گرم سالے میں اور ہر جگہ پر استعمال ہوتا ہے جس طرح جواتری ہے لونگ ہے دادچیٹمی ہے اس طرح ایک گول رنگ کا برون رنگ کا ایک گول دانہ ہے جائفل اس کے اوپر سخت چھلکا ہوتا دودھ میں ایک دانہ جائفل کا اس کو وہ کوٹ کے وہ کہتی کہ ڈال کے اس کو دیتی تھی پکا کے اور وہ دو دن کے بعد تین دن کے بعد وہ ایک کلو دودھ بابا پیتا تھا ایک دانہ جائفل والا اس کی وجہ سے وہ اتنا طاقتور تھا کبھی تھا اور اتنا اس نے بے شرمی کی انتہا کی کہ ایک بیس سال کی لڑکی کو بغا کے لے گیا اور وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی تو یہ ایک غلط قسم کے لوگوں سے ایک اچھی چیز مل گئی ہے ہمیں تو ایک چیز چاہیے اگر اچھی ملے چاہے وہ کسی غلط سے ملے کسی صحیح سے ملے تو یہ میرے ذہن میں تھا تو میں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس کو استعمال کریں اور آپ کا فائدہ ہو ایک بڑے آدمی کا یہ نسخہ تھا جس کو وہ استعمال کرتا اثر واقعی بات بھی صحیح ہے اس سے چونکہ تحریک بھی پیدا ہوتی ہے یہ جو جائفل ہے یہ مہرک بھی ہے ممسک بھی ہے اور مکووی بھی ہے اس کے اندر تین طرح کی صفات ہیں صرف یہ مغلض نہیں ہے یعنی یہ منی کو گڑا نہیں کرے گا اور پیدا نہیں کرے گا باقی یہ شیوت کو اُبارے گا تحریک دے گا ٹائم کو زیادہ لگائے گا یہ مہرک بھی ہے مکووی بھی ہے ممسک بھی ہے یعنی تحریک دے کے شیوت کو بڑھا کر یہ نفس کو سخت کرے گا اور دوسرے نمبر پر یہ قوت دے گا مقوی ہے اور تیسے نمبر پر یہ ممسک ہے اسے ٹائم پیریڈ زیادہ بڑھے گا یہ تو جائفل کے اندر اپنی افادیت اللہ نے اس کے اندر صفات رکھی ہیں اور یہ آپ بھی استعمال کریں ایک کلو دودھ کے اندر ایک دانہ اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے پکا کے آپ اس کو دودھ کو دو دن بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ وہ جب آپ پکائیں گے تو وہ تین پہ وادہ کلو رہ جائے گا تو ایک کپ ایک دن پی لیں دوسرے دن تیسے دن اس کو دو تین دن میں ختم کریں ایک کلو دودھ کو زیادہ نہیں پینا اور جن کا مزاج گرم ہے یہ گربی کا موسم ہے وہ ذرا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں سردیوں میں یا سرد مزاج والوں کے لیے بہت اچھا ہے اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفائی کاملہ جلو مستمراتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين